اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سب طرح کی تعریف اللہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردکار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردکار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چل ہاں ان لوگوں کی رستے جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالْفْ لَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغِيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزِقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پریزگاروں کے لئے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من زا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراح في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ اونگاتی ہے نہ نین جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ ہے جلیل القدر ہے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب مارهم فیها خالدون جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے تو اور چھپاؤگے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتی ہیں اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا يكلف اللہ نفسا الا بسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاخضہ نہ کیجئو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائبا بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں قل اللہم مالک الملک تُؤتِ الملک من تشاء وَتَنزِعُ الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ من تشاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزِقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تُو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے تُو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تُو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تُو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تُو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عش پر جلوہ فروز ہوا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لوگوں اپنے پروردگار سے آجیزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے قل دعو اللہ اب دعو الرحمن ایم ما تدعو فلہو الاسماء الحسنا ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیلا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الدل وکبره تکبیرا کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتواہ ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلِقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْكَرِيمِ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونجی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بِرْحَادَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرَ الرَّاحِمِينَ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زین السماء الدنيا بزینة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملئ الاعلا ویقذفون من كل جانب دحورا ولہم عذاب واصب قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہمینے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی تم پر آگ کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَإِذَا شَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَمْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارد وهو العزیز الحكیم وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختراہ کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن فقالوا انہا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا بهی ونن نشرك بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتْتَخَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَ عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد کہو کہ وہ معبودِ برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْهُ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْهُ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العظیم موسیقا